چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہاں اچھا تو وہ پھر جو ویڈیو پہنڈی وہ تو اس کی ہے ایک لنبر بہا پر لب رکھتا دو بھائی تھے اس میں کیا کیا ہوگا رکھا تھا آپ نے گئوں تھی ہمیں کسان کی اب کیا استطیق ہے اور کسان کیوں اپنی فسل برباد کرنے پر آ گیا ہے کیا قارن ہے اس کا موقع تو برباد کرنے کے کہیں وہ رہے ہیں فسل کو جو کسان کی فسل جو وہ اپنے بیٹے کے برابر مانے ہیں اور جی اسے وہ بان چلے نو دیکھو بیٹے میں اور اس میں فسل میں ایک ہی رول ہے کتنا فریسان ہوگا وہ اسے باتتا ہوگا ہوتا آپ کو محسوس ہے جب ہمیں اس میں جو بیج گے جا ہمیں بیج کا بھی نونی ہویا بیج کے بھی ہمیں دام مل جا یہ استطیق جو پیدا ہوئی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کسان کو مانسک تناؤ کی اور بھی لے جا رہی ہے کیا بلکل جاج بات آپ نے بلکل سو کے سو جاج ہے جب پریسانی میں لمبے ٹیم تک کوئی صدر سے رہ جائے گا کوئی بھی ہو کوئی صدر سے رہ جائے گا وہ اس کا تو سکار بڑے ہی بڑے گا مانسک پریسانی کا ایسا بھی کیا ہے کی ان کسی قانونوں کے چلتے بھی کسان تناؤ میں ہے ہاں یوں بھی کسان اتنا جاغ روک تو نہیں ہے اگر کسی بات کو سرکار نہ لاغو کرے اس کا اگر نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی لائی فیلال پبلک بھیجا دمائن ری ہے جیسے جلہ شاملی ہے کہ کوئی سرکار کی طرف سے اسپطال ہو یا کسی طرح سے یہاں دوائی ملتی ہو اسپطال دوائی کسی کو نہیں ملتی وہاں ہی بات آپ کو پھیر کہا تھا میں کاغ جمتہ کام ہوتے ہیں بہت کچھ یہ جو غریب جنتا ہے بھی یہ یہ تو بوٹ گیڑا تو ہیں کھلے چوستے نکے نورے جہاں وہ لوگ ہی وہاں وہ لوگ بیٹھ کھا جا ہمیں نہیں پتا وہاں دواو ہے یہاں تو کسی پر دو روپے ہیں کہ اگر مجدور کریں کہ دو روپے اپنے جاکت کو دکھا لو انہی مرنا ہی پڑے گا یہ سچ ہے جاکتوں نے سوچے گا باپا کچھ کمائے کر لیا وگا رنٹا لگ رہا کھل لیا آتا لڑے گی کیا کر گئے اور جادہ لڑے ہیں آج ہونسی بات آپ کو ہوتے ہیں اس پہ بھی جا لے آدمی اس سیل فاس پہ بھی جا لے وہ اپنے سری کی کیپیسٹی ہے کوئی پیڈ ڈیپا لٹک جا کوئی سیل فاس کھا جا کوئی کوئی تو جہریہ بھی جا رہی نہیں کوئی ریل تڑے بیٹھ جا پر بڑھا گا جبی جب پرجہ ہٹ جگہ اتنا ہوس مرے گا تنا نہیں بڑھے مرے گا مرے گا اپس ایڈیو مرے گا مرہ 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 جس میں نے بی اے کی ہے بی کے پاد میں نے بٹھی چی کی لیکن وہ گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے پوری نہیں کر پایا کیونکہ اتنا سب ہونی پا رہا تھا کیونکہ کام کرنے کے بعد کھیت کا گھر کا آپ کے پاپا تھے جو ان کے بارے میں کیا ہوا کیا تھا کیس طرح سے کیا پریشان چل رہے تھے جی ہوا ایسے تھا کیونکہ ہم تینوں میں تو اسٹڑی کے وجہ سے باہر رہتا تھا دونوں بھائی جوب کرتے ہیں تو گھر پہ پاپا ممی دادی جی گئی رہتے تھے تو کیا ہوا بجلی ویباگوالے آئے تھے ہم بل بھر چکے تھے سال بر پہلے اب پاپا جی ایک سیمپل آدمی تھے اپنا کھیت ویت کا کام کرنا گاؤں میں رہنا کوئی وہ نہیں تھا اتنی جانکار نہیں تھے وہ تو بجلی ویباگ کی طرف سے نوٹیس آیا وہ نوٹیس رینو ہو کے آیا جو ہم سال بر پہلے بل بھر چکے تھے بہی تحصیل کیونکہ آپ بھی پتا ہے کہ سان کی فائننس کنڈیسن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس پہ بل پہ وہ بل تحصیل میں پہنچ گیا تھا آدیکاریوں نے تحصیل میں بل پہنچایا تو پاپا جی نے وہ بھر دیا تھا اس کے بعد بھی جب وہ آیا دوبارہ سے تو وہ ٹینسن میں تھے اوپر سے فسل کی کٹائی آئی ہوئی تھی وہ ڈپریسن میں چل رہے تھے کافی دنوں سے ہمیں بھی اتنا محسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ زیادہ تب پتا چلا ہمیں جب وہ بجلی بھاگواروں کا نوٹیس آیا اور گھر پہ پولیس آئی اب گاؤں میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی کے گھر پہ اگر پولیس آ جاتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ اڑوس پڑوس والے کیا سوچیں گے کیا نہیں یہ پاپا جی اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے کچھ نہیں وہ پروبلم یہی تھی بس کی جو وہ نوٹیس آیا اوپر سے فسل کی ٹینسن کی گیاں کٹ چکے ہیں فسل لگانی ہیں ٹائمیٹ نہیں آیا اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ڈیفریسٹ ہوگی کتلا سنہ ہوگی ان کو تقریباً چھ سال ہو چکے چھ سال ہو چکے اس ٹائم پہ ان کے عمر ہوگی چھوان سال کیا سرکار کی نیتیا بھی ایک آم آدمی پر یا کسان پر اثر کرتی ہے ان سرکار کی نیتیوں سے کیا آم آدمی بھی مانسک سواس تطور پر اثر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ویشال ان ای ٹینک اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مانسک سواس کی جو پریبھاشا ہے اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح ہم مانسک سواس کو اور اس کے ساتھ ہی جوڑی بھی مانسک دوویدھا پریشانی یا بیماری کو سمجھنے یا اسے جوجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اتر ہم ہم ویقتی کا جیون میں ڈھونتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان اگر ڈپریشن کے ساتھ آ رہا ہے سیوسائیڈل آتمہتیا کی فیلنگ کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے آپ کے بچپن میں کیا ہوا تھا اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ کی وہ سب ضروری نہیں ہوتا ہے بٹ ہم ان سوال کی جو بھاشا ہے اگر ہم ویقتی کا جیون میں ڈھونیں گے مگر ہم اس میں یہ بات شامل نہیں کر پائیں گے کہ کیسے ساماجی اور راجنیتک تثیوں کا اثر پڑتا ہے نیتیوں کا اس کی شیلی کا سمجھ کا اثر پڑتا ہے ویقتی کا جیون پر جو انسان اپنی عام طور کی زندگی پر جیلتا ہے وہ اس میں ان ادھیکاروں میں اس کو سمجھنے کی بھاشا ابھی تک نہیں آئی اس لیے مانسک سواس جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ہاشیے کا وشہ ہے سواس کی شیلی میں بھی تو ہم جب عام آدمی کی یا آپ نے کہا آپ لوگ کسانوں پر کام کریں کسانوں کسان آندولن میں یہ بہت بات شاید مشکل میں سمجھ میں آئے گی یا بہت بات میں سمجھ میں آئے گی کہ راجنیتک نیتیوں کا بہت گہرا پرباک پڑتا ہے مانسک سیدھیوں پر کسان آندولن بڑے لمبے سمجھ سے چل رہا ہے اور کئی ساری آتما مانسک تناہوں کے چلتے کسان آندولن میں ہوئی ہے تو آپ اس مومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہو مانسک سواستے سے کیسے جوڑ کے ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو تاکہ اس پر بھی بات ہو فارمر سیوسائیڈ کی جو پرابلم ہے فارمر ڈسٹریس کی جو پرابلم ہے وہ ایک پولیٹیکل پرابلم کیونکہ اس کو اس کا جو اپج ہوئی ہے وہ ایکچلی پولیٹیکل پولیسی سے ہوئی ہے تو اس کا اگر ہم سمادھان ایک ڈاکٹر کی کلینک یا آپ دواؤں پر اگر آپ کریں گے تو آپ آدھائی کام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ آپ راجنیتک سٹرکچر جو ہے اس کو آپ بری کر رہے ہیں کہ ان کی زمیداری نہیں ہے یہ تو سواس چھتر کی وہ زمیداری یہ تھوڑا سا دینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ پھر آپ نے کیا کہ آپ نے سواس چھتر کو راجنیتک چھتر سے بلکل الگ کر دیا جب وہ بہت جڑے ہو ہیں اتنے دور ہیں کسان سماج سے ان کی پریشانیوں کی وجہ سے جب تک ہمیں یہ نہیں لگے کہ جو ان کی پریشانی ہیں وہ پر کام کرنے والے انسان کی پریشانی نہیں ہیں وہ ہم سے بھی کہیں نہ کہیں جوڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے بارے میں بھی ہیں تب تک ہم ان سے اس طرح انگیج نہیں کر پائیں کچھ ساری آتمت تیائی بہت ہو لگ یہ مہم ٹیم پہ پورا نہیں کرتے بہن کو رہی بہت ہم کسان مان سمممان کو بہت مان 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 میری دوڑ دو سپائی آج مو جگا مو پولیس آج آج میک کرکی آج 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 مر جام ہم پیرا تم مانسکتاناو میں تو خود ہی آئیں گے بھائی جس چیز کے ہم بھروس ہے جس کھیتی کے ہم اس کا واجب دام نہیں لگا سمجھ سے نہیں لگا پھر ہمارے ہی آوارا پوسو بھی نقصان کریں گے تو ہمیں ڈپریشن ہوگی نہیں کیا بھائی سرکار کوٹ کا بھی آدیس ہے ان کا بھگتان کرا دو جو مارا بھگتان سمجھ سے ہو جا ہماری ٹینسن بھی ختم مانسک بھی ختم ماری آرتھکی شتیتی بھی ٹھیک ہم اپنے کاریا بھی سمجھ سے کر لگے ہم دوسرے پاس ریت نہیں ہوں گے بھائی 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 ملتا ہے